بسم اللہ الرحمن الرحیم سخاری کی ضرورت ہے آپ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے لئے مناسب ہے وہ آپ کو بتاؤں جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل یہ کرائی ہوں وہ خود پیارا بہت لاجباب ہے اور اپنوں کو جو ہے پانے کا یہ وظیفہ بھی ہے اس کو عمل بھی کرتی میرے نزدیک وظیفہ کی اپنی ایک اہمیت ہے عمل کی اپنی ایک اہمیت اور رتبہ ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے اور عمل کا تلق جو انسا ہے اپنے رب کی ذات سے ہے عمل کا تلق ایک ولی سے ہے عمل عامل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ عالم ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ عمل جو انسا ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہر چیز میں آپ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کے لئے ایک مقصود ٹائم اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے آج کی سب سے پیاری احدیث سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی لٹا دے سبحان اللہ اللہ پاک جو ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو میرا رب کی ذات کیوں نہیں آپ کی بات سنی میرے رب کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے دعا کرے مجھ سے فرمائش کرے مجھ سے زد کرے اور میں اس کو عطا کروں جب بھی کسی اپنے پیارے کو پانی کا دل کرے تو پہلے اپنے رب کو پاؤ پھر اپنے پیارے کو پاؤ اپنے رب سے تعلق جب کائم مضبوط ہو جائے گا یقین مانے سب کام تو وہیں پڑی سب ورطے چلے جائیں گے خد بخد پاؤں میں آکے گیر جائے گا اللہ ایسی محلت نہ لائے ویسے ہی دلوں میں عزت برقرار ہے خد بخد وہ آپ کے پاس چلائے گا آپ بھی اتنی عزت کرے گا اس کے دل میں سے سب گندگی سب میل سب نرازی ختم ہو جائے گی یہ بہنیں جو بھائی ہیں وہ اپنی شادی کے لئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور جو گھروں میں پریشان ہیں جو اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی بہر ناراض ہے کوئی بھائی ناراض ہے اسے اپنے پیارے سے ملنے سے وہ دور ہو گیا ہے یا وہ بہت کوسو دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں عمل بتانے لگی ہوں اس میں پرحیص صرف یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا اور آج آئیت کریمے کا وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا امی کنتو من اس غالمین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا بتایا بہت سی ویڈیوز میں ہے لیکن اس کا پورا طریقہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جو ہے دن کا یہ وظیفہ ہے ایک اور گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے صرف اس کو کرنے میں آپ کے جو منٹ درکا ہے وہ صرف تین منٹ درکا ہے جو طریقہ جو میں بتانے لگی ہوں صرف وہ اور سے سنیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے دھاگا ڈوری یا کوئی بھی ریبن اس طرح کا آپ نے سرخ رنگ کا اگر سرخ نہیں ملتا تو کوئی اور کلر لیکن نیم کلر ہوں جیسے فروزی جیسے غلابی ٹھیک ہے جیسے حراف سبس ٹھیک ہے اس طرح کے کلر ہوں تو ہلکے کلر ہوں تھنڈے کلر ہوں نیلا رنگ ہو جائے کالا رنگ نہ ہو کیونکہ کالا رنگ اپنوں کو پیاروں کے لیے سوک کی علامت ہوتی ہے تو پھر ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہم نیبلو نہیں استعمال کر سکتے جو بلو کلر ہے یا نیلا کلر ہے تیز نیلا ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تیز جو ہے غلابی کلر نہیں استعمال کر سکتے تیز جو پرپل کلر ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس لئے گائٹ کرتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں یہ عمل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دکان سے کسی بھی شاپ جو مطلب کہ مرگی جہاں پر گوشت ملتا ہو وہاں پر جائیں وہاں سے تین پر لے گیا مرگی کے تین پر اگر آپ کو پر نہیں ملتے ٹھیک ہے تو ایک کاغذ لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بالکل سی مرگی کے پر بنائیں ٹھیک ہے وہ اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ لیں آسانی کیلئے میں گئی نہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو لیکن مرگی کے پر ہوں تو کیا ہی بات ہے اب آپ نے بولی اگر تو آپ نے کسی سے ملنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے اس کو منانے کیلئے جانا ہے تو بس وہ آپ نے اگر بھائی ہے تو پاکٹ میں بہن ہے تو اپنے پرس میں رکھ کر لے کر جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر وہ جو پر ہے مرگی کا آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں کبوتر کا بھی لے سکتے ہیں توتے کا بھی لے سکتے ہیں مرگی کا بھی لے سکتے ہیں گھر میں اگر ہے اس مرگی کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ پر جونسے سمار رہے ہیں اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سننے تینوں پر لیں تینوں پر کو ایک ساتھ جوڑ دیں جوڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے پڑھ کر دم کریں اب پر کو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھنے اول آخر تروشیف ایک دفعہ پڑھیں تیتیس مرتبہ جو آیت کریم ہے وہ پڑھ گئے اب ہرہ رنگ کا کپڑا لیں اس کے اندر ان کو بیک کپ کے کسی ڈبے کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں اگر کسی ڈبے کے اندر بھی نہیں ڈال کے رکھ سکتے ہیں لیکن کپڑے مل پیٹ کو اس کو رکھیں کپڑا ریشم ہونا چاہیے ریشمی کپڑا ہو اگر ریشمی نہیں ملتا تو پھر مجبوراً سوتی کپڑا لیں لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ٹائم مقرر صبح کا ٹائم بارہ بجے کا ٹائم دو بجے کا ٹائم پاکستان کے حساب سے بتانی ہو آپ کے وہاں پر جو بھی پاکستان کے حساب سے ہے جس وقت وہاں کے ملک سے باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سنتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی ملک کے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کو مینٹن کریں ٹھیک ہے اب آپ وہ تحجب کے ٹائم تب بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اور ان کو جھوڑ کے پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تیتیس مرتبہ تصور کامل رکھے اور جس کو آپ پکانا چاہتے ہیں اگر ان کی تصویر ہے تو آپ اس پر دم کر سکتے ہیں اگر تصویر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی غیبی دم کر سکتے ہیں تصور ملا کے دم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمی نہ کبھی تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن اس کا طریقہ یہ ہے جس جاہر ہے جس کا رشتہ ہے اس کا نام تو پتہ ہی ہوگا اگر رشتے نہیں بھی آ رہے تو صرف یہ پڑھائی ایک ہی دن کی ہے اس میں کپڑے میں لپیٹھ کے رشتوں کی نیت کر کے ڈبے میں رکھ کے بند کر دیں جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا جہاں چاہیں گے بھائی لوگ وہیں سے رشتہ آئے گا اتنا پیارہ وظیفہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا اور اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اور کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اگر اس تخارہ روحانی علاج کی ضرور تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں کہ جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو بندیش کا مسئلہ ہو رشتوں کی بندیش کا مسئلہ کورباری بندیش کا مسئلہ ہو تو ضرور یاد کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیش کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں